جسم شروع کی جائے شہزادہ سلیم اور مان بھائی کی مانگنی کے اس مبارک موقع پر تمام درباری اور ہم خاضیوں کی طرف سے سب لوگوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اوم بھور بھوا سوحتت سویتر ورےڑیم بھرگو دیو سے دیمہی دیو یونہ پرچودیات دانیال زگائی کی انگوٹھی اپنے بھائی جان کو دیجئے پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائی پر سلیم کیا سوچ رہے ہیں اپنے بھائی پہنائیے بیٹا موسیقی مبارک ہو مبارک ہو مدھائی ہو مدھائی ہو مانگنی مبارک ہو ہمارے بچے ایک نئی ذمہ داری آج آپ کے ساتھ جو گئی ہے بہت خوش ہے مانچ آئیے ہمارے گلے رکھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امان میں رکھیں ہمیشہ خوش رہیں آپ دو اصلی مزہ تو اب آئے گا سلیم جب آپ کی ٹوٹی محبت کے کرچے چودہ بیگم کے سینے کو تار تار کریں گی راج آمان سنگھ اس خوشی کے موقع پر پوری عوام میں زکار باٹھی جائے جی شہنشاہ آدیش کا پارن ہوگا شہنشاہ آپ نے اس خاص موقع پر شیطانپورا کی رکھاسا کو ایک وشیس پرسطی دینے کا آدیش دیا تھا ہاں یاد ہے ہمیں میں فیل تیار ہے شہنشاہ اب پھر سے اس کو ستاکشنا دیرہ کا چہرہ دیکھنا ہوگا ہمیں کاش ہم خود کو وہاں جانے سے روک باندے مرحبا مرحبا بہت خوب تمہارے سپیش کھرش نے آج اس خوبصورت موقع پر چار چاند لگا دی ہم تمہارے فن کی عداد دیتے ہیں یہ لڑکی ایک دن شہنشاہ اور سلیم کے زندگی میں زلزلہ لائے گی راج آمان سنگھ اس رکاسہ کو اتنا انام دیا جائے کہ اسے سمحلے نہ سم لے جی شہنشاہ آپ کی فن نواسی کے لیے بہت بہت شکریہ حضور مگر گستا کی مواف ہمیں انام میں مہرے نہیں کچھ اور چلتے کیا چاہیئے تمہیں ایک فرمان کیسا فرمان حضور ہمارے اب پو جان کو بے گناہ ہونے کے پاؤں جو پی کتھار کرا دیتیا ہماری گزارش ہے کہ آپ ان کے ماتے سے یہ کتھار 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 ہاں راشد خان وہی راشد خان جو یہاں در باہر میں شاہد تبل چیوا کرتے تھے وہی چو تانسن صاحب کے ساتھ سنگت کیا کرتے تھے ہم انہیں راشد خان اور خرجل باہر کی پیٹھل لیکن جہاں تک ہمیں یاد ہے باہرے دربار میں ہم نے انہیں معاف کر دیا تھا بکر آپ کی آبا ہم نے نہیں ہوتے کیوں؟ چاہے تو میں انام تھکرانے کی آدھت ہوں مگر ہمارے خاندان میں مجھرا کرنے والے رکاسہ کو کیمت باقید آتی چاہتی ہے اٹھاؤ اسے کیا اٹھاؤ یہ تمہارے فن کی نوائش کی قیمت ہے ہماری منگنی پر مجھرا خدمے کے لئے انام ہے تبارہ اٹھاؤ اٹھاؤ کیوں نہیں رہیوں اٹھاؤ یہ سکھے اٹھاؤ نہیں سکھوں کہ خادر تو تمہیں آپ رائیوں اٹھاؤ اٹھاؤ ویسے سچ گئے نا باق کسمت والی ہو تو شاید ہی اتنا بڑا انام آزدہ کسی رکاسہ کو مجھرا کرنے کے لئے ملاؤ گا اب تو تم پورا کا پورا شیطان پورا خری سکتی ہو اس پر حکومت چلا سکتی ہو اٹھاؤ میں شاہنشاہ کو خودی رڑکا سکتی ہو باق کس تالی میں مخانا اسی میں خیت کرتا بھوکا دینا بلک لانا نہیں صد دکھایا گا نا تمہارے گردار باپ نے تمہیں ہمارے اب وہ گردار نہیں تھے انہیں گردار کہنے کی ہما قدمت کرنا شاہداد شہنشاہ پول گئے کہ آپ کو اپنے عوام کو خوش رکھنا ان کے ہر درد کی مرحم بنہ آپ کا کام نہ کی انہیں زخم دے چون جائے یا تم سوک تمہاری حمد کے سویم پر ازدان دانے کی جیسے ہمت ہوئی تمہاری کھر تمہارا خبور نہیں ہے مہاری ساتھ یہ سی ہے یلے خود ناپاک خام اختیار کر اس کے بعد بسکروں پر ازدان لگاؤ یہی نا ناپاک تو آپ کے کرین دے ہیں شہزاہ ان سے پوچھنا شاید یاد آ جائے کہ آپ نے نرشے میں کیا حکم دیا آپ نے ہم پر شوچ ظلم کی اس کے مقابلی ہی قیمت بہت جھوٹی خود حافظ یہ انہار کلیز کلیم کے ساتھ کیا کر رہی ہے یہ سب کیا کیا کر گئے ہم نے تو نہیں کیا اس کے ساتھ ہے پرنام شہنچے بیٹھئے بیٹھئے بہت تک گئے ہوں گی ناپ لائے ہم مدد کر دیتے ہیں آپ کی آج بہت خوش ہے ہم آخر والیات کی منگنی جو ہو گئی ہے اور اب آپ ساسوں مہ بننے جا رہی ہیں اور راحت ملے گی ہمیں جب بہو آئے گی تو ہم پر سے حکومت جو کم ہو جائے گی آپ کی آپ کی اس حسی کے پیچھے کا درد ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اب جو سوچ رہی ہیں وہ معلوم ہے ہمیں کیا سوچ رہے ہیں ہم انارکلی کے بارے میں جو دھرگرم جو آپ نے دیکھا جو آپ نے محسوس کی وہ ہم نے بھی محسوس کی انارکلی کے بارے سے ہمیں بہت تکلیف میں پھر صبح ہوتے ہیں دربار میں جا کر شکایت ترج کر دینا ٹھیک ہے کام ہو جائے گا حضور جاؤ شباز سلام حضور لگتا ہے تم نے سلیم اور شہنسا کے بیچ میں بوچھتی ہوئی آگ کو ہوا دے دے کا کام شروع کر دیا ہے انارکلی پہلے ایک عام لڑکی تھی مگر اب اب وہ شہنشاہ کی خاص جیسے ہی اس پر چوڑی کا اعظام لگے گا انارکلی جا کر شہنشاہ کے سلام نے پوری سچائی بتا دے گی اور معاملہ بہت سنکین ہو جائے گا اس کے مطابق جن لوگوں پر اس مہینے چوڑی کا اعظام لگائے انہیں چھ مینے با مشکت پیاد سنائی جائے وزدوران کے کیے گئے کام کی محنت کی لیکم دو گنا کرکہ ان کے رہے کے وقت انہیں دی جائے تاکہ وہ پھر کبھی چوڑی نہ کریں اگر اس کے باوجود بھی وہ پھر کبھی چوری کرتے ہوئے بکڑے گئے تب ان کے ہاتھ کٹوا دیے جائے جی شہنشاہ بتائیں اگلا مسئلہ کیا ہے اب رکھ کیوں گئے بتائیں ہمیں اگلا مسئلہ کیا ہے شہنشاہ مرہوم شاہی طبل جی راشد خان اور زل بہار کی بیٹی انارکلی جی شہنشاہ شہنشاہ اس پر صدر بزار کے گینوں کی دکان سے سونے کا ایک ہار چورانے کا عاروپ ہے ہمارے ابو کا نام بھی پاک ہو گیا اتنی عزت افزائی بھی ہوئی سمجھ میں نہیں آرہا قسمت بدل رہی ہے یا پھر ہمیں کوئی اور نئے موڑ پر جا کر کھڑا کرنے والی ہے جو ہوا اس سے بھرا اور کیا ہوگا میشان اب تو وقت ہمیں شو دکھائے گا ہم دیکھنے کو تیار ہے میں اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کوئی بھی زلط اٹھانے کو تیار ہوں انار یہ آلی شان گھر یہ مالس باپ یہ ناکر چا کر یہ شاہی رکھا ساکھ کھتا آج ہمیں یہ سب کچھ فیقہ لگتا ہے کیونکہ ہم نے ہمارا ابو جان کو کھو دیا خاش وہ ہمارے پاس ہوتے ان کے بینہ ہمیں یہ سب کچھ بیکار لگتا ہے امی جان اس آلی شان گھر میں اس شہر کی فضاء میں ہمارا دم گھٹتا ہے ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے ہمی جان نہیں رہنا چاہتے ہم یہاں اگر ایسا ہے تو میں کہتی ہوں کہ ابھی اسی وقت ہم لوگ یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جب تمہیں ایسی زندگی جینی ہی نہیں ہے تو اس کی پرچھائی میں بھی ہمیں نہیں رہنا ہے کوئی بھی شاہی فرمان کوئی بھی حکم کچھ بھی ماننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں میری بچھی ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور اگر اس سب سے تمہارا سکون چھوڑتا ہے تو چلو ہم ابھی یہاں سے چلتے ہیں چلو نہیں امی جان ہم اس چوکٹ سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے ہیں مگر کیوں ابھی تو تم نے کہا کہ تمہیں یہ سب نہیں چاہیے چاہتے تو ہم یہ بھی نہیں تھے کہ ہمارے اپو جھن دم دوڑ مگر ہمارے چاہنے سے کیا ہوئے چاہا تو ہم نے یہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے ماتھے پر چوڑ کا تمکہ لگے ہم شاہی رکاسہ بڑھ کے ناچے مگر یہ سب کچھ ہوا نا امی جان ہمارے چاہنے سے ہمارے تقدیر نہیں بدل سکتے ہاں ہم یہ زندگی نہیں چاہتے مگر ہم اس سے بہار بھی نہیں نکل سکتے یہ سب اس سلیم کی وجہ سے نا جس سے تم نفرت بھی کرتی ہو اور محبت بھی نہیں امی جان یہ سب کچھ ہم شہزاد سلیم کیلئے نہیں ہم اپنے اپو جان کیلئے کر رہے ہیں ایک بہار اپو جان نے ہم سے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر اپنے زد پر گدھار کا داغ مت لگنے دیں آج اگر ہم اس شاہی فرمان کی مقالفت کر کے یہاں سے نکل گئے تو ہمیں گدھار قرار دیا جائے گا گدھار کی بیٹی گدھار نکلی کہہ ہمارا مزاک اڑایا جائے گا بڑی مشکل سے ہم نے حبو کی سر سے گدھار کا داغ اٹھا ہے ہب ہب دوبارہ ان کا نام بتنام نہیں ہونے دیں گے اب سندگی ہمیں جہاں لے جائے گی ہم جائیں گے جس موڑ پہ لے جائے گی ہم جائیں گے مگر ہمارے مرہوم اپو کا تامن داغ دار نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے حضور شہنشاہ نے آپ کو اسی وقت عدالت اے آلہ میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے انارکلی تم پر ایک جو اور کی دکان سے ہار چنانے کا الزام لگا ہے کیا تم نے وہ چوری کی کیا تم نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے اب آئے گا مزا یہ سلیم کا نام لے گی شہنشاہ کے سامنے سلیم کی سچائیں بتائے گی اور پھر باپ اور بیٹے میں دوریاں شروع ہو جائے گی کچھ پوچھ رہا ہم تم سے کیا تم نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے جی شہنشاہ ہم نے یہ چوری کی ہے یہ جوٹ کیوں پول رہی ہے کم بکت ہمارے کوش سے شبت پانی پھیر رہی ہے کیونکہ کوئی چیز ہمارے سامان میں سے برامت کی جاتی ہے تو وہ کارنون ان یاد تو ہماری ہے یا پھر ہم نے اسے کہیں سے چوری کیا صاف صاف کہو کہنا کیا چاہتی ہے کستا کی معاف شہنشاہ ہم نے ہار نہیں چورا ہے لیکن کوتوال صاحب کے سامنے وہ ہماری رہنے کی جگہ سے برامت کیا گیا ہم نہیں جانتے کہ وہ کس نے وہاں رکھا دیا تو پھر بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہم کارنون مجرین ہیں گنے گار ہیں آپ ہمیں جو سزا تجویز کریں گے ہم اسے سر ماتھے پر لے گے حضوری اگر اپنا گنہ قبول کر رہی ہیں تو انہیں سزا ضرور ملنی چاہیے ساتھ ہی ساتھ ان سے شاہیر اکاسا کھتاب بھی لے لینا چاہیے کیونکہ ایک چور اس کھتاب کے لائک نہیں ہے کیونکہ آپ دے تھا کس نے زلیل کے اپنے انارکلی کو ہم چاہتے نا تو شاہنشاہ کے سامنے آپ کا نام لے سکتے تھے موگر ہم آپ سے جاننا چاہتے کہ سچ گا ہے موڈائی ہمیں موڈائی ہمیں موڈائی ہمیں موڈائی ہمیں موڈائی ہمیں تو وہی کیا جو آپ نے ہم سے کرنے کیلئے کہا تھا موڈر اس ساتھ تک جانے کیلئے نہیں کہا تھا ہم نے شہزادے اگر اگر ایک لڑکی کو برباد کرنا ہے تو سب سے پہلے اسے بندنام کرنا ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس پر چوری کا الزام لگایا اس لئے ہم نے اسے مجبور کر دیا شیطان پورا میں راعت کو سارنے کی پوچھا کیوں نہیں ہم سے ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کی زندگی اس قدر برباد ہو جائے سجا دیجے ہمیں ہمیں اسے چچ سے نیچے پھین دیجے چچ سے ہمارے والد کو نیچے پھین دیا گیا تھا شہزادے ہم آپ کی خوشی کے لیے خوشی سے اپنی چاندیں نیک لیے دیار ہے آپ کی دل میں انارکلی کے لیے جو نفرت ہے بس سیدہ کچھ نہیں سننا چاہتے ہم آپ جائے یہاں سے ہم تن رہنا چاہتے ہیں ہاں یاد رہے آج کے بعد انارکلی کی زندگی میں آپ کی وجہ سے کوئی بھی تکلیت نہیں آنی چاہیے سمجھ آپ جائے یہاں سے جو حکم شہزادے صحیح تو کہا حیدر نے بدلہ ہی تو لینا چاہتے تھے ہم انارکلی سے مگر ہمیں اس کے لیے بھرا کیوں لگ رہا ہے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ سب اس کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے ساتھ وہ ہے کیا میں ہمیں اب بھی اس سے محبت ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہاں شاید اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے گناہ کا بوجھ ہمارے ذہن میں ہے ہمیں اس سے ملنا ہوگا محفی مانگی ہوں کیا ہمیں انارکلی سے ایک نہیں بلکی بلکی بہت سارے گناہ ہوئے ہم سے اکلی معصوم ہے بے کسور ہے پھر بھی ہمیں اس کے اوپر سے دمتا ہے آتاب والی اہد مانتے ہیں آپ والی اہد جو چاہتے ہیں کرنے کا حق رکھتے ہیں مگر آپ کو یہ حق اس میں دیا کہ ایک رکاسہ کے گھر میں آکے اس کی گیر موجود کے میں اس کے ذاتی سامان کے ساتھ آپ چھے چھاڑ کریں ہم جانتے ہیں ہمیں آپ کو ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کریں آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اڈار کلیہ ماری باقی نہیں کہنے تنے کچھ بھی باقی نہیں اڈار کلیہ میں معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھ اس سب ہوا تو مانتے ہیں ہم کی آپ سے نفرت کرتے تھے تو خدا قسم ہم نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ سب ہو اڈار کلیہ اڈار کلی نہیں نا تیرا کہیں یاد نہیں آپ کو یہ سارا سب ہی اندازہ نہیں کہ ہمارے نام پر آپ کے ساتھ ہی سب آپ کے ساتھ جو بھی زیادتی بھی اس کے لیے ملال ہے ہمیں ہم موفی چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کی ہر بات کے لیے ہم نے آپ کو موف کیا ہمیں ہمارے اببو جان کی موت کے لیے نہیں چندے کیوں کیونکہ آپ ہمیں پھر سے شرافت کا تمگا پہنا سکتے ہیں ایک رکاس اسے آہم شہری بنا سکتے ہیں بکر ہمیں ہمارے اببو جان نہیں لوٹا سکتے ہیں بولیے بولیے لوٹا سکتے ہیں بولیے نہیں لوٹا سکتے ہیں اب اس بات پر بے ہاتھ افسوس ہے اب نہ کسی افسوس کی ضرورت ہے نہیں موفی کی گنجائش آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیے کیونکہ آپ ملیہد آپ پر سوال نہیں اٹھیں گے کہ آپ ایک رکاسہ کی گھر میں کیا کر رہے ہیں مگر ہم پر سو انگلیاں اٹھیں گی ہزار سوال اٹھیں گے خدا کے لئے آپ یہاں سے چلے جائیے اڈار کے لئے ہم چانتے ہیں کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں نہیں ہے نہیں ہے ہمیں آپ سے محبت تو پھر یہ 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 تمام خط یہ خط ہم نے کتب کے لئے لکھے تھے جس سے ہمیں محبت تھی جو ایک ولیہد نہیں عام سپاہی تھا جس کے لئے عورت کھیلے کی چیز نہیں بلکہ وہ عورتوں کی عزت کرتا تھا اڈار کے لئے ہمیں آپ کے کتب نہیں ہے ہمارے لئے کتب اس ہی دن مر کے جس دن ہمیں محلوم ہوا کیوں وہ وہ شہزاد سلیم ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی محبت بھی محبت مر چکی ہے تو پھر یہ یہ تمام خط آپ نے سنبھل کر کے رکھے ملکہ آپ کو آپ کا جواب ان خطوں کے ساتھ اس ناکام محبت کی یادیں بھی ختم ہوئی کمال کے ستم گرے آپ لہزادہ پہلے ہم سے ہمارا بچپن جیگا پھر ہماری محبت پھر ہمارے آپ کو اور اب اس محبت کی یاد ہی بھی ہم سے پناہ کروا کے جا رہے ہیں چلے جائیے یہاں سے خدا کے لئے چلے جائیے یہاں سے یا خدا کتنا بڑا گناہ ہوئی ہاں سے ہر ہر کلی کی زندگی پر بات کر دی ہم سے اس کی زندگی جس کے ساتھ زندگی بتانے گا آپ تو مارا ہر کچھ بھی گیا کچھ کھو گیا ہم نے اس کی زندگی میں کھاتے بڑھ گیا جس نے اس نے ہم سے بے پناہ محبت کی تھی موسیقی 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 آج ہر طرف مغل سلطنت کا پرچم بلند ہے جی شہینشاہ آپ نے نہ صرف راجیوں کو بلکہ لوگوں کے دلوں کو بھی جیتا ہے لیکن ہمارے لئے سب سے بڑی پتہ ہے ہماری عوام کی محبت ہے ہمارے لئے ہم بہت خوش ہیں کہ ہماری عوام ہمارے ساتھ اسی سوچ کی وجہ سے سب آپ کی عزت کرتے ہیں حضور دور آپ عوام کے لئے خدا بن چکے ہیں آپ ان کی ہر پریشانی ہر مشکل کو ڈور کر سکتے ہیں بلکہ ہمارا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے نام کے نئے سکھے نکلوائیں جس کی ایک طرف آپ کا نام ہو اور دوسری طرف اللہ کا یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ کسی بھی بیٹی کسی بھی انسان کی تلنا خدا بھگوان سے نہیں کی جا سکتی ہے شہینشاہ اللہ کی پرچھائی ہے سبی پر جلے احناب ہی ہے وہ بے شک جو خدا کی پرچھائی ہے وہ عوام کے لئے خدا ہے اس سے برجہ کے بیچ میں غلط سندیز جائے گا عوام کے بیچ میں بگاوت ہو سکتی ہے شہینشاہ خدا نہیں ہو سکتی ہے شہینشاہ خدا جب آپ نے بتایا میں راج عبیر بل صاحب کی کیا فرق ہے بادشاہ اور ایک خدا میں فرق ہے شہینشاہ بلا جیون دے سکتے ہیں اور شہینشاہ ہماری سندگی سوارتہ لوگوں کو ان کی تکلیف سے دور کریں مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیں انہیں ان کی منزل تک لے جائے وہ بھی تو خدا ہے نہیں شہینشاہ شہینشاہ صرف راستے پر ساتھ دینے والا ایک مسیحہ راستہ اور منزل دونوں ایشور تے کرتے ہیں خدا سے جو مانگے وہ ملتا ہے اور شہینشاہ سے جو مانگا جاتا ہے وہ بھی تو ملتا ہے شہینشاہ کسی مرد پرانی کے شرین میں پران نہیں پھوک تکتا کسی کو دل کی خوشی اور چین نہیں دے سکتا وہ کیول خدا عشتور اور پرکوان کی دیسے یہ کیا؟ یا خدا کفر ہے یہ خدا کے نام پر انسان کا نام؟ یہ تو مذہب کے خلاف ہے محس مت کرو ہم سب شہینشاہ کے ملازم ہیں ایسا نہیں ہو سکتا شہینشاہ زلے الہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا مرتبہ خدا کے برابر ہے یہ کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ سلام حضور سلام حضور یہ تینوں کاریگر شہینشاہ کا حکم ماننے سے انکار کر رہے ہیں لگتا انہیں اپنے روزگار سے پیار نہیں بلکہ چابک کی فٹکار انہیں اچھی لگتی ہے ہزار چابک بھی کھا سکتے ہیں مگر ایسا کام ہرگز نہیں کریں گے ہم جیسی تمہاری مرضی موسیقی 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 ہمارے پریوار پر کوئی بھی سنکٹ آئے تو وہ سب سے پہلے اس پریوار کی ڈھال جھوٹا سے ٹکرائے بہت خوش ہے ہم جھو تھا بیگم بس اس وقت کا بے سبری سے انتظار ہے جب ہم ہمارے نام کس کے جاری کریں گے اور ساتھ ہی شیخو اور مانوائی کہ نکاح کا اعلان بھی کریں گے کیا ہوا جھو تھا بیگم آپ بہت پریشانہ کریں گے آپ کے آنکھیں بھی سوچئے وہی ہیں کہ آرات برسو ہی نہیں ہیں ہاں چینچا کچھ ہے جو ہمیں بہت بیتھت کر رہا ہے کیا کچھ سمیہ کیلئے آپ ہمارے لیے یہ گھوش نہ روک سکتے ہیں یہ کیسے پاتھی کر رہی ہیں ہم جھو تھا بیگم ستہ انت کے تمام لوگ آگرہ میں جمع ہوئے ہیں اس اعلان کے لیے جشن کا محور ہے ساری تیاریاں ہو چکی ہیں اتنی سردے کی باوجود لوگ اتنی دور دور سے آئے ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ این وقت پر ہم اس اعلان کو ملتوی کرتے ہیں ہم جانتے ہیں شنشب جب آپ سب جانتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں جو دھابے ہمارے نام کے سکے جائوی ہونے والے ہیں شیخو اور مانوائی کہ نکاح کا اعلان ہونے والا ہے اور چانک سے ان سب باتوں کو ملتوی کر دینا ناما پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائپر موسیقی